تحریک انصاف کے چوبیس میں یوم تحسیس پر میں تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو اور قیادت کو دل کی عطاہ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور پر اس جدوجہد میں چوبیس سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کے ساتھی کارکن ساتھ دیتے رہی ہیں ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جدوجہد رنگ لے آئی ہے آج پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے آج آپ کے چیمن ملک کے وزیر آزم ہیں اور اس کا سہرہ آپ کو چاہتا ہے میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ نے ہمیشہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے تبدیلی کی سیاست کی بات کی ہے آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ احتساب کے عمل کو عمران خان جس شفاف طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کرپشن فری پاکستان کے اپنے مقصد میں قائم ہوں اور میں اس پر کوئی کمپرمائز نہیں کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ احساس پروگرام کے ذریعے جس طرح اس ملک کے پسے ہوئے طبقے کو اس ملک کے وہ طبقہ جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہا ہے شفاف طریقے سے جس طرح اس کی مدد کی جا رہی ہے یہ تبدیلی کے وہ فریکشنز ہیں جو آج پوری قوم دیکھ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے خارجہ امور کے میدان میں پاکستان کو عمران خان کی سربراہی میں اللہ تعالی نے کامیابیاں انائیت کی ہیں اور آج دنیا میں پاکستان کا فقار بلند ہو رہا ہے اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانی اسے محسوس کر رہی ہیں اور آخر بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ ان لوگوں کو یاد کرنا چاہوں گا جو اس جد و جہد میں تھے جو دھرنے میں ہمارے ساتھ تھے آج موجود نہیں ہے آج مجھے یاد آ رہی ہے نئی ملحق صاحب کی مجھے یاد آ رہی ہے احسن رشید صاحب کی مجھے یاد آ رہی ہے سلونی بخاری صاحبہ کی مجھے یاد آ رہی ہے زارہ آپا کی آپ کی جد و جہد رنگ لائی ہے اور تحریک انصاف انشاءاللہ اپنی اگلی منزل کی طرف ایک خوشحال مضبوط پاکستان کی طرف رواں دبائیں